عزیر علیہ السلام انبیاء کرام کی جماعت میں ایک کریم اور عظیم نبی تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بستی کی طرف چلنے کا حکم دیا وہاں پہنچے تو بستی ویران تھی بے آباد تھی اب یہ حیران ہوئے کہ مجھے یہاں کس لیے بھیجا گیا ایسے میں خیال آیا اللہ تعالیٰ اس مردہ بستی کو کیسے زندہ فرمائیں گے یہ خیال تاجب کے طور پر تھا اللہ تعالیٰ سورة البقرہ آیت دو سو انسٹھ میں فرماتے ہیں یا اس شخص کی مانند کے جس کا گزر اس بستی پر ہوا جو چھت کے بل آندھی پڑی ہوئی تھی وہ کہنے لگا کہ اس کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ اسے کیسے زندہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے اسے بھی موت دے دی سو سال کے لیے پھر اسے اٹھایا پوچھا تجھ پر کتی مدت گزری کہنے لگا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تُو سو سال تک ٹھیرا رہا پھر اب تُو اپنے کھانے پینے کو دیکھ کہ یہ بلکل خراب نہیں ہوا اور اپنے گدھے کو بھی دیکھ ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا رہے ہیں تُو دیکھ کہ ہم ہڈیوں کو کس طرح جوڑتے ہیں پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں جب یہ سب ظاہر ہو چکا تو کہنے لگا میں جانتا ہوں اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اللہ تعالیٰ نے نیند کی حالت میں عزیر علیہ السلام کی روح قبض کی تھی اس لیے انہوں نے جواب دیتے وقت سمجھا کہ شاید وہ سو رہے ہیں انہیں یہ احساس بھی نہ ہوا کہ میں تو اتنا عرصہ مردہ رہا ہوں جب وہ سوئے تھے تو صبح کا وقت تھا جب دوبارہ زندگی ملی تو اثر کے وقت آنکھ کھلی اسی لیے اللہ تعالیٰ کے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا میں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ سویا رہا ہوں گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے کھانے اور گدھے کو دیکھو کھانا بہت جلد خراب ہو جاتا ہے لیکن سو سال گزرنے پر بھی کھانا بالکل تازہ تھا جبکہ آپ کے گدھے کی ہڈیاں بکھری پڑی تھی اچانک ان کے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے ہڈیاں حرکت کرنے لگیں پھر جڑنے لگیں گدھے کا دھانچہ تیار ہو گیا تو اس پر گوشت چڑھنے لگا اس طرح گدھا زندہ ہو گیا اور آواز دینے لگا یہ دیکھ کر عزیر علیہ السلام پکار اٹھے واقعی میرا پروردگار ہر چیز پر قادر ہے ان کی اس عارضی موت کے دوران وہ بستی آباد ہو چکی تھی عزیر علیہ السلام نے ان سے پوچھا کیا تم لوگ عزیر کو جانتے ہو انہوں نے کہا جی ہاں انہیں فوت ہوئے سو سال سے زائد عرصہ بیٹھ چکا ہے تب عزیر علیہ السلام نے انہیں بتایا میں ہی عزیر ہوں انہیں یقین نایا وہ ایک بڑھیا کو لے آئے اس کی عمر ایک سو بیس سال تھی انہوں نے اس سے عزیر علیہ السلام کے بارے میں پوچھا اس نے عزیر علیہ السلام کی دس نشانیاں بیان کی وہ سامنے کھڑے عزیر علیہ السلام کو دیکھ رہے تھے تب انہیں یقین آیا عزیر علیہ السلام ان کے درمیان قیام پذیر رہے آپ نے انہیں نئے سیرے سے تورات کی تعلیم دی وہ اس کو بھول چکے تھے بستی والے ان سے بہت متاثر ہو گئے ان کی تعظیم کرنے لگے اس عظیم موجزے کی وجہ سے رفتہ رفتہ وہ انہیں اللہ کا بیٹا تصور کرنے لگے اللہ تعالی سورہ توبہ آیت تیس میں فرماتے ہیں اور یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں یہ اللہ نے ان کا ایک جرم بیان کیا ہے یہ جرم ان میں نسل در نسل چلتا رہا یہاں تک کہ اس دور میں بھی یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں آپ کا نام دیوان مقدس بھی رکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ مقدس ذات کی نسل سے ہے اور معبود ہے یہی ان کا شرک ہے اللہ ان پر لانت کرے اللہ انہیں اس جرم کی سزا ضرور دے گا انسان کتنے ہی بلند و بالا مقام پر پہنچ جائے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اسے زیادہ سے زیادہ قرب حاصل ہو جائے تب بھی وہ اللہ کا بندہ ہی رہتا ہے اور کسی بھی بلندی پر پہنچ کر وہ اللہ یا اللہ کا بیٹا نہیں ہو سکتا اللہ کا شریک نہیں ہو سکتا اللہ جل شانوہو کی ذات پاک وحدہو لا شریک ہے اور باپ بیٹے کی نسبتوں سے پاک ہے لہٰذا انسان کی سب سے بڑی گمراہی یہ ہے کہ وہ جب کسی برگزیدہ انسان سے ایسے امور صادر ہوتے دیکھتا ہے جو عقل میں نہیں آتے تو روب یا عقیدت کی بنا پر پکار اٹھتا ہے کہ یہ ہستی تو خود اللہ ہے جو انسانی شکل میں آئی ہے یا اس کا بیٹا ہے یا اللہ تعالیٰ کی شریک ہے وہ یہ نہیں سوچتا کہ بلا شبہ ان واقعات کا جاری ہونا اللہ کی طاقت کے ذریعے ہے جو بطور نشان اس برگزیدہ انسان کے ہاتھوں جاری ہوئے اس کے باوجود یہ نہ اللہ ہے نہ اللہ کا بیٹا بلکہ اس کا ایک پسندیدہ بندہ ہے اور یہ امور اللہ تعالیٰ کے خاص قوانین کے تحت صرف اس کی تائی اور اس کی صداقت کے لیے ظاہر ہوتے ہیں ورنہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے آگے اسی طرح مجبور ہے جس طرح دوسری مخلوق قرآن کریم نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت سورہ آل عمران کی آیت انسٹھ میں اس طرح بیان کی ہے اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی اسی ہے کہ اللہ نے انہیں مٹی سے پیدا کیا اور حکم دیا کہ ہو جا اور وہ ہو گئے مطلب یہ کہ اللہ کا بیٹا اگر کسی کو کہا جا سکتا تو آدم علیہ السلام کو کہا جانا چاہیے تھا لہٰذا کسی نبی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے بلکل فضول اور باطل ہے